بسم اللہ الرحمن الرحیم مائکروسوفٹ ایکسل کے اندر آٹومیٹیڈ سیلری سلپ کس طرح سے جنریٹ کر سکتا ہے ویسے تو سیلری کے حوالے سے اور پیسلپ کے حوالے سے کافی ویڈیو میں نے پہلے بھی اپلوٹ کری ہیں لیکن یہ ڈیفرینڈ ہے اس میں کیلکولیشن جو ہوگی وہ سب آٹومیٹک ہوگی اور وہ کس طرح سے کریں گے اس میں ایک فنکشن کا یوز ہوگا اور اس کا جو فارمیٹ پورا ہے وہ میں بتاؤں گا تو یہ سب کس طرح سے ہوگا مائکروسوفٹ ایکسل میں آج کیسے کلاس کے اندر ہم کریں گے چلی شروع کرتے ہیں آج کیسے کلاس کو مائکروسوفٹ ایکسل کو اپن کر رہا ہوا یا ہیڈنگ میں نے انٹر کری ہوئے فارمیٹ بنا کر رکھا ہوا ہے سیلری سلیپ منت آف نومبر ڈیٹ اور پیٹ ڈیٹ یعنی ٹوٹل ڈیس تھارٹی اب یہاں پر ہم سیلری انٹر کر رہے ہیں سال کے طور پر دو لاک دو لاک انٹر کرنے کے بعد اب ٹین پرسنٹ فکس ایمپلائی کا آلاؤنس ہے اور کنوینس آلاؤنس جو ہے وہ جیسے میڈیکل آلاؤنس ٹوٹی کنوینس آلاؤنس ٹین اور پھر اس کے بعد ٹیکس کرتے گا ٹائف پرسنٹ اور ٹو پرسنٹ ایو بی آئی تو ٹوٹل ڈیٹیکشن اور گروس سلیر کے بعد جو اماؤنٹ آئے گا وہ یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل آ جائے گا لیکن اس میں آٹومیٹک کیا ہے اور ڈیفرنٹس کیا ہے ڈیفرنٹ یہ ہوگا کہ اب ہمیں اگر کسی اور ایمپلائی کی سیلری انٹر کرنی ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب سیلری انٹر کرنے کے بعد ان کا جو آلاؤنس ہے وہ تو وہی آ رہا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ اور ٹین پرسنٹ اور ٹیکس ٹو پرسنٹ فائف پرسنٹ لیکن جو ٹوٹل ہے وہ ہمیں اپنی مرضی سے ایٹ کرنا ہے یعنی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مثال کے دور پر اس ایمپلائی کو یعنی کسی ایمپلائی کو اگر ہم ہائر کر رہے ہیں تو اس کی سیلری سب ملا کے یا کٹنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر اماؤنڈ آنا چاہیے ون فورٹی ون لاک فورٹی تھاؤزن یا پھر مثال کے دور پر ون لاک فکس اماؤنڈ ہونا چاہیے اب ہمیں یہ نہیں پتا اس کی سیلری کیا رکھنی ہے ہمیں صرف یہاں پر نیڈ آماؤنڈ اس کو ایک لاکھ دینا ہے اور اس کا ٹوینٹی پرسنٹ ٹیکس ہوگا ٹین پرسنٹ کنوینس آلانس ہوگا اور ٹیکس فائف اور ٹو پرسنٹ یہ سب آٹومیٹک کلکولیشن ہو ہمارا اس کو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان سب ٹیکس کٹنے کے بعد اگر ہم ایک لاکھ سیلری دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں اس کی سیلری کیا ہونی چاہیے اس حساب سے تو یہ آٹومیشن جو ہوگی کس طرح سے ایک سیل کے اندر ہوگی یہ آج کیس کلاس کے اندر میں بتاؤں گا ٹیک ہے جی سمجھ میں آگیا اگر اس سے ابھی آگے اور دیکھیں ویڈیو کو کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر ابھی نئی بھی کونسپ کلیر ہوا ہے تو ابھی فارمولے لگائیں گے انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کر رہی ہیں یہاں پر اب ایک مسئلہ یہ ہے اگر ہم آٹومیٹک آپشن یوز کریں گے تو اس میں پوائنٹس میں بھی ویلیو آ سکتی ہیں تو پوائنٹس کے اندر ویلیو آنے کے لیے آپ چاہ رہے ہیں زیرو میں آئے تو یہاں پر آپ راون فنکشن کے ساتھ فارمولے لگائیں گے اس سیل کا ملٹیپلائی ٹوائنٹی پرسنٹ ہے یہ اپنے پاس سے میں رکھ رہا ہوں ٹوائنٹی پرسنٹ جو کمپنی کا ہوگا اسے ساب سے یہاں پر ملٹیپلائی کریں گے اس کو ملٹیپلائی ٹوائنٹی پرسنٹ میڈیکل آلاؤنس کر رہے ہیں کاما اب کیونکہ ہمیں چاروں راؤنڈ میں آئے ڈیسیمل میں نہیں آئے تو اس لئے راؤنڈ لگا رہے ہیں ہم یہاں پر کاما کے بعد نمبر جیٹ ہمیں زیرو چاہیے کوئی ڈیسیمل نہیں چاہیے راؤنڈ فارمولا اس لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی دو لک سیلری اور فورٹی تھرزن آلاؤنس اب اسی طرح اس کو بھی ہم راؤنڈ میں کیلکولیٹ کر رہے ہیں سیلیک بیسیک ملٹیپلائی ٹین پرسنٹ جو ہے یہ کمپنی پی کر رہی ہے جتے پرسنٹ بھی ہوگا وہ آپ یہاں ٹین کی جگہ انٹر کر لیں گے کاما اور پھر ڈیجٹ میں زیرو انٹر ٹھیک ہے میڈیکل کنوینس ہو گیا اب کیا کرنا ہے بیسیک کے ساتھ ان سب کو پلس کرنا ہے تو یہاں پر ہم اس طرح کر لیتے ہیں ان دونوں کو پلس کریں گے ریکٹ کیلوز اور پلس کے بار اس کو بھی پلس کر لیں تو تقریباً ٹھیک ہے جی یہ ان کی گروس ایڈر ہے اس کے بارے ٹیکس میں سیم وی کلکولیشن آجے گی راؤنڈ سیلیکٹ بیسیک اب ٹیکس ان کا جو انکم ٹیکس ہے وہ کٹے گا فائف پرسنٹ ملٹیپلائی کریں گے اس کا فائف پرسنٹ کا سائن لازمی لگانے ٹیک ہے جی پرسنٹ میں نہیں کلتے ہیں ٹیکس وغیرہ اور اللانسس وغیرہ تو ان کا دس ہزار ٹیکس ہوگا اور پھر راؤنڈ بریکٹ بیسیک کاما ٹو پرسن کی او بی آئی کا ٹیک بریکٹ کیلوز سیلڈی کا کمپلیٹ ریکارڈ اور پی رول اس ویڈیو کی دسکرپشن میں لنکس مل جائیں گے اگر فرسٹ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کے سوال دماغ میں آ رہے ہیں کہ پی رول ریکارڈ کیسے بنے گا یا ٹائم اس کا کیسے نکلتا ہے اگر فرسٹ اس ویڈیو کو کوئی دیکھ رہے ہیں تو ساری ٹرکس آپ جائیں گے فرمولو کی فنکشن کی فرمیٹنگ کی دیکھ سکتے ہیں یہاں ویڈیو کی ٹیپ میں آ جائیں گے سکرول کریں گے ہر ٹاپک مل جائے گا اس سے ریلیٹیڈ آپ کو اور سیلڈی سیلڈیڈیڈ بھی تو وہ ویڈیو بھی لادمی ووچ کریں اور اس کی بھی الگ سیلڈی سیلیڈی بنائی ہے تو ہر طرح کی الگلے کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں کنڈیشن ڈیفرینٹ تھی تو اس کے اندر میں یہ والی کلکولیشن مت آ رہا ہوں اگر اس میں کچھ کنڈیشنز چینج کر کے دیکھنی ہے تو میرے شاہب اسلام یوٹیو چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے پر فرمیٹنگ وغیرہ الگ سب فرمیٹنگ ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ان کا ایو بھی آئی ہو گیا یہاں پر ٹو پرسنٹ اور ٹو پرسنٹ کے بعد کاما زیرو نارمل کے لیے کیا کہ اچھا یہاں پر ہم نے ملٹی پلائن ہی گیا ملٹی پلائے کا سائن آئے گا ملٹی پلائے کے سائن کے بعد پرسنٹ ویلیو آ رہی ہے پرسنٹ کا سائن اور کاما بریکٹ کلوز زیرو اینٹر تو یہ ان کی ڈیٹیکشن ہے ڈیٹیکشن کے لیے ڈیریک یا سم لگانے سم یا مینویل کلک کرنے مینویل کلک کر کے پلس کرنے انکم ٹیکس سے لیا ہمارا ای سیکس کا سائل اڈریس آگیا پلس پھر ای سیوین ہو جائے گا یہ والا سائل انٹر تو یہ ٹوٹل ڈیٹیکشن اور یہ ٹوٹل گیراؤس سائلڈی اب اس کو اگر ہم یہاں پر پلس کر لیں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ پلس نہیں مینس سوری گیراؤس سائلڈی اور اس میں سے مینس ہو جائے گی ٹوٹل ڈیٹیکشن تو جو نیٹ اماؤنٹ ہے وہ آ جائے گا اب یہ ان کا آگیا ہے ٹو لیکٹ فورٹی سکس تھاؤزن لیکن یہ جو آ رہا ہے وہ اس بیس کو سیلڈی کرتے ہوئے آ رہا ہے یعنی جہاں جو ہم سیلو انٹر کر رہے ہیں اس سیلڈی کو بیس کرتے ہوئے یہ آمانڈ بن رہا ہے اب فرض کر لیں کہ اسی امپلائی کی ہائرنگ کرنی ہے اور ہم چاہرے ہیں اس کی آرٹومیشن آرٹومیٹک کلکولیشن ساری اس طرح ہو کہ ہم سیلڈی ایک لکھ دینا چاہرے ہیں یعنی ایک لکھ چاہرے سیلڈی اب اس کے یہاں پر کیا سیلڈی پی کرنی ہے بیسک تو اس کے لیے اب ہم خود یہ نہیں دیکھنا پڑے گی اللہ آنس کتنا دینا ہے کنونس کتنی دینا ہے ٹیکس کتنا دینا ہے ہم چاہرے ہیں بس ان کو نیٹ امونڈ ایک لکھ دینا ہے اس حساب سے یہ آرٹومیٹک ہے تھا کوئی آپشن ہو جو فنکشن ہم یہاں پر اس کی سیلڈی بتا دے کہ اتنی آپ بیسک دے دیں ایٹی تھاؤزن میں سال کے دور پر اللہ آنس اور ڈیٹیکشن کے بعد ان کی ایک لکھ پی بن جائے گی تو یہ فنکشن ہمارے پاس ایکسل میں آویلیبل ہے اور ہر ورژن میں آویلیبل ہے دوہزار ساتھ دوہزار دس دوہزار تیرہ دوہزار سولہ دوہزار انیس یہ میرا دوہزار انیس کا ورژن ہے تو اس کے اندر ہم ڈیٹا ویڈیڈیشن میں جاتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ایک اپشن ہوتا ہے وار ٹیف آنالائیس اور اس میں ایک اپشن ہوتا ہے گول سیک فائنڈ آرائیٹ انپوٹ فار دا ویلیو یو وانٹ یعنی اب جو ویلیو چاہ رہے ہیں ویلیو کر کے یہاں انٹر کریں گے تو اب اس اپشن میں آ جائیں گے اب دیکھیں جہاں ہمیں اپنی مردی کا ٹوٹل چاہیے نیڈ آمونڈ میں چاہیے تو وہاں اس سیل پر کلک ہونا چاہیے جب اس سیل پر کلک ہوگا پھر آپ اس اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں خود سے یہ کہے گا گول سیکھ فنشن سیل یعنی یہ سیل سیٹ ہے اب اس سیل میں آپ ٹو ویلیو کہہ چاہ رہے ہیں اب میں نے آپ سے کہا کہا کہ ہمیں نہیں بتا ہمیں راؤنڈ پورے ایک لاکھ دینے ہیں ایسے امپلوائی کو تو یہاں پر ہم نے ایک لاکھ انٹر کر آیا بائی چینجنگ سیل کیونکہ بیس جو ہے یہ ساری کلکولیشن اس سیل سے ہو رہی ہے جس میں یہ آلاؤنس پر ہو رہے ہیں تو اس سیل کی بیس بنانی ہے یعنی اس سیل میں ایسا اماؤنڈ کر رہے ہیں کہ ان سب کلکولیشن کے بعد جو ہمارے پر ٹوٹل آئے گا وہ یہاں ایک لاکھ آنا چاہیے ٹھیک ہے جی سیمپل ہے اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس اپشن میں آجیں گے ٹو ویلیو سیل آپ کا کلک ہونا چاہیے ٹوٹل والا اور کلک کے بعد اس اپشن میں آگے آپ کو جو اپنی مردی کی ویلیو ٹوٹل میں چاہیے وہ آپ یہاں انٹر کریں اور بائی چینڈنگ جس سیل کے اندر آپ ایڈجس کرنا چاہ رہے ہیں اس سیل کو کلک کر لیں میں نے اس سیل کو کلک کر آپ دیکھیں جیسی میں اوکے کروں گا آٹومیٹک ساری تو جیسی اوکے کریں گے دیکھیں سب کی سب ویلیو چینج ہوں گی اور جو آپ نے یہاں ٹوٹل بتایا انپوٹ بیس کرتے ہیں یہ اماؤنٹ لکھا ہوا جائے گا اوکے کر کے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے دیکھیں کیسی جلدی اور فٹا فٹ سے یہ سارا کام ہو گیا آٹومیٹک سب سیل چینج ہو گیا ویلیو ٹیکس وہی 2% رہے گا جو پرسنٹ آپ نے بتایا ہے اس پرسنٹ کو دیکھتے ہوئے سارے اماؤنٹ آیا گیا اوکے کر دیا آپ دیکھیں یہاں آپ کو اتنا لمبا چھوڑا کام نہیں کرنا پڑا کہ بھئی ہمیں کیا سیل دی دینی ہے کیا آلاؤنس بنیں گے کیا ان کی ڈیٹیکشن بنے گی اور کیا سیلڈی بنے گی ڈائریک سارا کا سارا کام اس فنکشن سے آٹومیٹک ہو گیا صرف بیس سیلڈی انہوں نے کہا آپ اتنی دے دیں ان کو آٹھ ہزار ایکیسی ہزار تین سو ایک اور پھر اس کے بعد میڈیکل آلاؤنس ان کا فورٹی پرسن آپ نے ٹوئنٹی پرسن بتایا تھا ان کا یہ بن جائے گا ٹین پرسن اور باقی ٹیکس وغیرہ سارے یہاں پر آگئے ٹھیک ہے جی فرض کرنے بعد میں اگر آپ کو چیک کرنا نہیں ایک لگ نہیں ہے اور اس کو آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہی ٹوٹل آلے سیل میں کلک کریں گے وارٹی پینلائز فنکشن اور وارٹی پینلائز فنکشن کے اندر یہاں پر آپ کو ملے گا وہی گول سیکھ اور یہاں پر آپ کو جو بھی اپنی مرضی کی ٹو ویلیو چاہیے بھی 50,000 دینے فرض کر لیں اور بائی چینجنگ میں وہی بیس والا سیل کلک کریں گے ساری کی ساری چینجز ہو جائے گی ہیں یہاں پر ان کی فکس سیلریز ہو بن کر آ جائے گی یہاں پر تو یہ آٹومیشن تھی اس ویڈیو کے اندر اگر کلکولیشن ہمیں سیلری سلیپ میں کرنی ہے تو کس طرح سے ہوگی آج کے اس ویڈیو کے اندر میرا ٹاپک تھا اور امید کرتا ہوں کہ یہ فنکشن آپ کو مزا آیا ہوگا دیکھنے میں اور چیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو چھے لگی تو لائک کریں زال سے زال اسی طرح کی اور ٹاپکس اور انفرمیٹک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل میں اگر نئی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ہالی ویڈیو کے لئے ویڈیو اگر پہ کلک کرنا نہ بھولیں صرف چالل رہی اس لیپ میں نہیں اور بھی کسی بھی کسی من کا ڈیٹا میں جہاں آٹو ٹوٹل ایڈیسٹ کرنا ہے آپ کو اس فنکشن کا بھی یوز کر سکتے ہیں ساری کی ساری آپ کی جو ویلیو ہیں وہ ایڈیسٹ کر کے آپ کا جو ٹوٹل ہوگا وہ وہاں پہ وہ سیٹ کر دے گا جو بیٹھ کر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کتنا انکریز ہونے چاہیے کتنا ڈیکریز ہونے چاہیے یہ فنکشن ڈیریک اس سے ہی ساری چیزیں آپ کو کلکولیٹ کر کے دے دے گا تو یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی کمیٹ کر کے ضرور ماتا ہے ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ اور ویڈیو کو شیئر کرنا بھی نہ بھولیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیو کے پر اور اپنے خیال رکھیں دباو میں اندرکیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں شاید اسلام کو اجادت دیجئے اللہ حافظ